السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو دعا قنوط ایک بار پھر تفصیل کے ساتھ اور حجوں کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا کافی دوستوں نے ریکوست کی ہے کہ ابھی بھی ہمیں مشکل رکھ لیا یاد نہیں ہو رہی تو آج میں آپ کو زیادہ تفصیل سے اس کو پڑھنا سکھاؤں گا تمام دوستوں سے گزاری شئے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اللہم انا سے ٹھیک ہے یہاں سے اللہ حمزہ زبر لام اللہم کھڑا زبر لا اللہم ہا پیش میم میم زبر ما اللہ حمزہ اللہ حمزہ اب اسلام کو تھوڑا سا کھینچیں گے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اللہ حمزہ نہیں پڑھنا اس کو اللہ حمزہ پڑھنا ہے اللہ حمزہ اس کو ہم پڑھویں ابھی اللہ حمزہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انہ حمزہ زیر نون ان نون زبر علف نا انہ ان نا یہ ہے انہ اللہم انہ یہ یہ والا لفظہ ہم پڑھنا ہے یہ والا اللہم انہ اب دیکھیں حمزہ زیر نون ان نون زبر علف نا اس لفظ کے اوپر تھوڑا مشکل لگتا ہے سب کو یہ یاد نہیں ہوتا یہ والا یہ نس ہے نون زبر سین نس تا زبر تا نس تا عین زیر یا عین نون پیش نو عین اب اس کو بے شک دو عصو میں تقسیم کر کے پھر ایک کر لیں نس تا یہاں تک نس تا یہاں تک تا ہو گیا نس تا یہاں تک ایک منٹ میں اس کو کم کر دیتا ہوں یہ یہاں تک کم بات کرو تا تک نس تا اب آگے والا یہ والا دیکھیں عین عین زیر عین زیر یہ عین زیر یا عین نون پیش نو ہے عین نو کا عین نو کا اب جب اس کو پورا کریں گے تو ہم پڑھیں گے نس تا عین نو کا نس تا عین نو کا اور پورا لفظہ گٹھا ملا کے پڑھیں تو نس تا عین نو کا پڑھیں گے نستعینو کا اب شروع سے دیکھ لیں اللہ ہم ان نستعینو کا پھر دیکھیں اللہ ہم ان نستعینو کا نستعینو کا اس لفظ کی آپ کو امید ہے سمجھ آگے ہوگی اب آگے والا لفظ دیکھیں اس دعائی قنوط میں تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں اس وجہ سے اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اب آگے دیکھیں یہ والا ہم جو پڑھیں گے وانس اب اس نون کو سین کے ساتھ وانس تاغ تا زبر غائن یہ والا غائن پڑھیں گے تاغ نستع وانس تاغ فی فازیت فی وانس تاغ فی رو روپش رو وانس تاغ فی رو کا اب یہ لاست میں کا ہے کاف زبر کا اس کو بھی آپ دو حصوں میں کر سکتے ہیں وانس وانس اس کو وانو می می مزیر می ہے وانو می نو کا وانو می نو کا سوری وانو می نو نون پیش نو ہے یہاں پہ وانو می می نو وانو می نو آگے بی بازر بی اور پھر کاف زبر کا ہے بی کا وانو ایسے جڑکے سے پڑھیں نو وانو می نو بی کا ٹھیک ہو گیا یہاں تک امید ہے آپ کو یہ پہلی لائن اب سمجھ آگی ہوگی جو دوست کہتے تھے کہ ابھی بھی ہمیں مشکل لگ رہے اب امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی اب دیکھیں اللہم انہ نستعینو کا ونستغفیرو کا ونمنو بی کا اب یہ آگے والا دیکھیں نیچے والی لائنم پڑھتے ہیں وانتوکلو وانتا زبرتا ہے وانتا وق واؤ زبر کاف وق ہے وانتوکلو وانتا و واؤ زبر کو کاف کے ساتھ ملائیں گے یہاں پہ وانتا وق اس لفظ کو تھوڑا سا مشکل کی وجہ سے مسٹیک ہو جاتی ہے ایکسر لوگوں کی پھر سن لیں اس کو بھی آدھا آدھا کر لیں تاکہ آپ کو جلدی پڑھنا ہے وانتا یہ وانتا تا تک ہو گیا اب وق 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 اور پورا لفظ ہو گیا وانتا وق وق وانتا وق وق آگے دیکھیں علی کا عین زبر آ لام زبر یا لئی ہے یہ علی کاف زبر کا ہے علی کا آ لئی لام زبر یا لئی علی کا علی کا ونس نی و نون پش سا نس نون زیر یا نی ونس نی ونس نی عبوا اور نس نون پش سا نس ہے ونس اور پھر نی کو پڑے آگے نون زیر یا نی ہے پورا لفظ بن گیا ونس نی ونس نی علی کا یہ آسان لفظ ہے جلدی یاد ہوگا آپ کو علی کا بھی پڑھتے ہیں علی کل جب پورا پڑھیں گے آگے لفظ ملاکی تو علی کل خیر را را زبر را ہے اور اگر رکنا ہے تو علی کل خیر خوہ زبر یا خی را زبر را ہے علی کل خی را را زبر را علی کل خوہ زبر یا خی را زبر را خی را پورا نفس ہوگا اب آگے دیکھیں یہ ان لوگوں کے لئے اس طرح میں پڑھا رہا ہوں جو مجھے میسج کرتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یاد نہیں اور یہ لفظ مشکل لگ رہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی آگے دیکھیں وَنَشْكُرُوْكَ وَنَشْنُونزَبَشِّن وَنَشْكُوْكَ وَنَشْكُرُوْكَ کاف زبر وَنَشْكُرُوْكَ وَنَشْكُرُوْكَ اس کو بھی دو ایسوں میں کر لیں وَنَشْكُ یہاں تک ایک ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی وَنَشْكُرُوْكَ وَنَشْكُرُوْكَ آگے دیکھیں اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَا وَا لَا لام زبر علی فلا ہے وَلَا نَكْنُون زبر کاف نَكْفُ وَلَا نَكْفُ یہاں تک پڑھے ہیں میں نے وَلَا نَكْفُ رُوْقَ رَا پِشْ رُوْقَاف زبر کَ وَلَا نَكْفُ رُوْقَ وَلَا نَكْفُ رُوْقَ وَلَا نَكْفُ رُوْقَ آگے ہے نون زبرتہ نت ہے وانت روکو کاف پشکو وانت روکو وانت روکو وانت روکو آگے دیکھیں یہ والے لفظ ہے مائی میم زبر یا مائی مائی یف مائی یف جو رک مائی یف جو رک یہاں پر رکیں گے اس لئے ہم نے رک پڑا ہے اس کو اگر نہیں رکا ویسے رکنا نہیں تو مائی یف جو رک مائی یف جو رک مائی یف جو رک مائی یف جو رک امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب میں نے سب سے ایزی طریقے سے آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں آگے دیکھیں پھر پہلے والا لفظ آگیا اللہم کیا ہے یہ اللہم ٹھیک ہو گیا آگے ہے ای یا کا حمزہ زیر یا ای یا زبر علی یا ای یا کا ای یا کا نہیں پڑھنا ہے ای یا کا ہے ای یا کا نعبو دو نعبو دو نون زبر عین نعبا پیش بو نعبو دال پیش دو نعبو دو والا کا وا لا لام زبر لا والا کا والا کا دیکھیں آگے یہ کیا ہے نو سواب زبر لام سول لام زیر یا لی نو سول لی والا کا نو سول لی نو سول لی لام زیر یا لی نو سول لی آگے ہے وا نس جو دو واو زبر وا نون زبر سین نس وا نس جین پیش جو وا نس جو دو دال پیش دو وا نس جو دو وا ای لائی کا واو زبر وا حمزہ زیر ای وا ای لام زبر یا لی وا ای لائی کا وا ای لائی کا نس آ این کارا زبر نس آ ونح فی دو ونح فی دو ونح فی دو ونر جو ونر جو جیم پیش واو جو ونر جو رحمتا کا را زبر حا رحمیم زبر ما رحمتا زبر تا رحمتا کا ونخ شا شین کھڑا زبر شا ونخ شا رحمتا کا ونخ شا عذابا کا این زبر آزال زبر علیو زا عذابا زبر با عذابا کا عذابا کا ونخ شا عذابا کا این عذاب این زبر آزال زبر علیو زا عذابا کا این عذابا کا بالکفاری 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 ملحک مین پیش لا ملحازر کاف حک ملحک یہاں پھر دیکھ لیں ونرجو رحمتا کا ونخ شا عذابا کا این عذابا کا بالکفاری ملحک اب اس پوری کو ایک بار میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا اللہم انہا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیکا ونثنی علیکا الخیر یا خیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں علیکا الخیرہ ونشکرکا ولا نکفرکا ونخلعو ونترکو مین یفجرک اللہم اییاکا نعبدو ولکا نسلی ونسجدو وعلیکا نسعا ونحفدو ونرجو رحمتا کا ونخشا عذابا کا انہا عذابا کا بالکفاری ملحک دعا کنوت کا ترجمہ یہ ہے الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جپڑتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے تمام دوست اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی دعای قنوط پڑھنا آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ